ڈلی کے گروگرام سے ایک ایسی خبر آئی ہے اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ میواد کی حالات بہت خراب ہیں لیکن اس کے بعد ایک ایسی خبر آئی ہے جس کو سننے کے بعد آپ بھی حیران رہ جائیں گے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ڈلی کے گروگرام انجومن مسجد میں امامت کرنے والے انیس سال کے حافظ سعاد کو ایک اگست رات بارہ بجے کے قریب دو سو سے زیادہ فرقہ پرستوں نے موبل انچنگ کر کے شہید کر دیا اور اس کے بعد مسجد کو بھی جلا دیا حافظ سعاد بیہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے تھے گھریلو حالات درست نہ رہنے کی وجہ سے اور تین بہنوں کی ذمہ داریا ان کے اوپر تھی تو وہ انجومن مسجد میں امامت کرنے کے لیے اور علاقے کے تمام بچوں کو پڑھانے کے لیے آئے تھے تاکہ ان کی روزی روٹی چل سکے اسی دن رات کے ساڑھے گیارہ بجے حافظ سعاد سے ان کی ہمشیرہ کے بات ہوئی تو حافظ سعاد نے ان کو بتایا کہ لائٹ کار دی گئی ہے اور مسجد کے باہر بہت زارے پولیس بھی ہیں لیکن رات کے بارہ بجے کے بعد تقریباً دو سو لوگوں نے موبل انچنگ کر کے مسجد میں حملہ کرتے ہیں اور مسجد میں سو رہیں حافظ سعاد اور ان کے دو ساتھیوں پر ٹوٹ پڑے اور تینوں کو زخمی کر دیا اس کے بعد ان تینوں کو ہسپیٹل کے آئیسیو میں منتقل کیا گیا جہاں پہ حافظ سعاد اپنی زندگی کی بازی ہار گئے اور موت کو گلے لگا لیا اور ان کے دو ساتھی بہت زیادہ زخمی ہو چکے تھے یہاں پر مسجد کے باہر پولیس والوں پر سوال اٹھنا لازمی ہے وہ پولیس والے آخر وہاں پر کر کیا رہے تھے حافظ سعاد کو مار دیا گیا ان کے ساتھیوں کو زخمی کیا گیا اور مسجد میں آگ لگا دی گئی وہ پولیس والے کسی کو بھی نہیں بچا سکیں حکومت کو چاہیے کہ غریب گھر کے رہنے والے حافظ سعاد کو انصاف ملنی چاہیے اور مجرموں کو گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے اور ساتھی ساتھ مسلم تنظیموں کو بھی چاہیے کہ وہ حافظ سعاد کو انصاف دلانے کے لیے مدد کریں دوستوں آپ نے سنا کہ یہ کتنا افسوس ناک معاملہ ہے یہ مسجد کو بھی جلا دیا گیا اور امام کو شہید کر دیا گیا اور ان کے ساتھی کو زخمی کر دیا گیا اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کریں